تیسویں گیس بھیکتی رات کی سیاہی کسی جادو کرنی کی طرح ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لئے ہوئی تھی عجیب سی ہول ناکی تھی جو پھر محول کے ساتھ ساتھ ساری آفیلی پر چھائی ہوئی تھی یا پھر یہ اس کے اندر کی وحشت تھی جو اپنے بال بکھیرے ناکھوں نکالے اس کے وجود سے نکل کر عجیز ہر منظر پر کھاپیس ہو گئی تھی اس حد تک کہ اس کے لئے سانس لینا مخل ہو گیا تھا اس ازیت سے نجاد پانے کو اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے ایک بڑا سکھون بھرا تھا لیکن ناجانے یہ کیسا درد کیسی جلن تھی جو بجائے کم ہونے کے بھرتی چلی جا رہی تھی اس کی سر انکارہ آنکھیں اپنے سامنے موجود بن دروازے پر جمی تھی جو اس درد میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہا تھا بوتل کے گرد اس سے گریفت کچھ اور سخت ہو گئی اگلے ہی پل اس سے گھراتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ دروازے کو ایک سوڑ دار تھوکر لگائی وہ دھاڑ کی آواز سے پیچھے دیوار سجا لگا سامنے ہی ان کی چھوٹی سی دنیا اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ سچی ہوئی تھی باہر آنے والے ہر دوخون سے بینیاز اپنے مگینوں پر بیٹ جانے والی ہر قیامت سے بھی حبر اسون چند لمحے کھڑا اپنے اس خواب نگر کو دیکھتا رہاں تین دن فقط تین دن لگے تھے اسے واپس لوٹنے میں اور پیچھے اس کے آشانے کا دنکہ دنکہ بکر گیا تھا بے وفائی کی آندھی نے اس کی مان اس کی شان اس کی عزت محبت اور یقین کے ایسے پر ہیچے اڑائے تھے کہ وہ اور اسے تو کیا خود اپنے آپ سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہا تھا یہ احساس کی اس کی محبت اس کی اندہاب نے اسے ساری دنیا کے سامنے زلیل اور رسوا کیا تھا اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا اُلر کھڑاتے کتمو سے اندر چلا آیا اس کی لہور رنگ آنکھوں میں دھواں سا بھڑنے لگا وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیویس ہو گئے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے کو کوئی نوکیلا ہنچر کار دیا ہو اس کی نظریں چاروں اور بھڑکنے لگی اس کی علماری اس کا ریسنگ ٹیبل اس پر سجی بیشومار چیزیں اس کا سجنا اس کا سمرنا اسوند کی شوخیوں پر اس کا گھوننا وہ سوفے جہاں وہ بیٹھ کر اس سے دھیرو باتیں کیا کرتی تھی کبھی ہس پڑتی تھی اور کبھی رونے لگتی تھی وہ بیٹھ جہاں انہوں نے روٹنے منانے کے کتنے ہی دل کو داس لمحے ایک دوجہ کے سنگ گزارے تھے نہ جانے ان لمحوں میں سے کوئی لمحہ سچا تھا بھی یا نہیں نہ جانے ان پلوں میں سے کتنے پل حیانت کے تھے جب وہ اس کی پاہوں میں ہوتے ہوئے اپنے دل میں کسی دوسرے مرد کا حیال پالے ہوئے تھی لیکن یہ دوسرا مرد آیا کہاں سے تھا یہ کب ہوا تھا کیسے ہوا تھا کیا وہ محبت میں اتنا اندہ ہو گیا تھا کیا اپنی بیوی کے ہی بدلتے ہوئے دیور پھرچاننا پایا تھا یا پھر وہ اس آلہ بھائی کی اقتاکارہ تھی کہ اس سے کبھی اسوند کو اپنی بدنی تھی اور کھوٹے دل کی حوالہ لگنی تھی بارحال جو بھی تھا دیکھین یہ بے خبری اس کی غیرت اس کی مردانگی پہ ایک دازیانہ تھی یہ اس کی وفا اور اس کے اندھے وروسے کے مو پر ایک دماجہ تھی یہ اس کی عظیمت اس کی جگہ سائی تھی یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ عورت ساتھ بیرو میں ہی اچھی لگتی ہے اور جو نادان اس کی طرح اسے دل میں بساتے ہیں پل کو پر بیٹھاتے ہیں وہ آخر میں مو کی کھاتے ہیں اپنے بچے کی قسم کھاؤ سلوہ کرتے زی کہ کل رات میری غیر موجودگی میں تمہارے تنہائے میں کوئی مرد موجود تھا ہاں 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 اس کا اپنی بد کرداری کا اکرار بازگش بن کر اسوند کے اندر باہر خونج اٹھا تو اس نے ایک گھیا چھیک کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑی پوتل پوری طاقت کے ساتھ ٹریسن ٹیبل کے شیشے پر دے ماری کمرے میں ایک زوردار چھناکہ بھولند ہوا ہر طرف کانچ کے ٹکڑے پھیل گئے آواز اتنی زوردار تھی کہ راتاری میں موجود ہر دروازہ آنواہیت میں کھل گیا سب کے قدم ایک ساتھ اس جانب لپکے تھے لیکن اسمند کو بھلا کسی بات کا کہا ہوشتا اس نے سب کے روکنے کی باوجود ہاتھ میں آئی ہر چیز تحسنس کر ڈالی تھی کانچ کے ٹکڑوں نے اس کے ہاتھ بہوں پوری طرح سخمی کر ڈالے تھے مگر اسے نہ تو اپنا بیتا لہو نظر آیا تھا اور نہ ہی کوئی دھرت کوئی سخم اسے روک پایا تھا لیکن جب اس کی گریفت میں اپنے بیٹے کا کورٹ آیا تھا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر ساگیت ہو گیا تھا وہ پسورت بستر اور چھوٹے چھوٹے کیلونوں سے سجا نیلی رنگ کا پیارا سا کورٹ جو اس نے بہت ارمانوں سے ہاس اس کی فرمائش پر شہر سمنگوایا تھا اس کے اندر کچھ بگلنے لگا جو دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے راست سے اس کے چہرے پر بھے نکلا وہ لپ دبائے اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا اس سالیم نے تو اپنے قدموں تلے اترنے والی جنت کی بھی لاشنا رکھی تھی اسے یہاں سے اٹھاؤ وہ اپنے چہرے پر آئی نمی بیترٹی سے ساف کرتا مضبوطی سے پلٹا اس کے لہجے میں کسی کمزوری کا شاہر بھا تک نہ تھا اگلیہی لمحے وہ آگے پڑھا اور سر اٹھائی کمرے سے بھائی نکل گیا اس کی چال حیرت انگیز سور پر بہت متواسن تھی یوں جیسے وہ اپنی حمد اپنی مردانگی کا خود ہی امتحان لینے پر دھل گیا ہو صبح کا سورج ایک نئے دن کی آمد کا پیغام لیے دیرے دیرے اوفق پر بلند ہو رہا تھا نارم نارانچی کرنوں سے تلے آسمان کی نیلی گود میں تیرتے روئی سے سفید بادل اور شبنوں سے دھولے پھول پھودوں کی تازگیر دیکھنے والوں کو محسور کر رہی تھی پارک میں لگے اونچے اونچے ہرے بھرے پیڑوں پر فرندوں کا شور بھی اپنے روچ پر تھا بسیت نے جوگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے اپنے ایردگیت بکھری اس سہر انگیز ہوپزورتی کو دیکھا آج تقریباً تین چار دنوں کے بعد اسے یہاں آنے کا موقع ملا تھا اسے اپنی ساری دکاور ساری کسل مندی دور ہوتے میں سوس ہوئی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اندر تک ہلکا بھلکا اور تازہ دم ہو گیا ہو وہ اپنے دھیان میں قدم اٹھا تھا آگے بڑھتا جا رہا تھا جب اچانک اس کا موبائل بچ اٹھا وہ بھی تیار اپنی جگہ پر رکیا کسی ایمرجنسی کے حال نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی فکر مند کر دیا اسے سرائیت سے جیب میں رکھا فون نکالا لیکن جو ہی اس کے نظر سکرین پر روشن نام سے ٹکرائی وہ بری طرح چونکیا بخت چودری اسے کال کر رہے تھے اس سے لمحے کا توقف کیے بھی نہ فون کان سے لگایا اسلام علیکم بخت انکل کیسے ہیں آپ اس کی فکر مندی آن واحد میں پریشانی میں تبدیل ہو گئی والیکم سلام میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کہاں ہو ان کی آواز معمول کے بارک ساسی سنجیدہ تھی بسید کے چہرے پر علچن کے سائے پھیل گئے میں میں جوگیں کے لئے باہر آیا ہوا ہوں آپ بتائیں سب ہیڑ تو ہے نا اس نے متوقع لہجے میں سوال کیا بخت چودری نے بہتیا ایک کھیری سانس لہی نہیں ہیڑ نہیں ہے وہ کھمپیر سے لہجے میں بولے تو بسید کا دل دیزی سے ٹوپ کر اپرا کیوں کیا ہوا رمہی میں اسے ٹھیرو اندیشو نے آن کھیرا بخت چودری ایک پل کو ہاموش ہو گئے میں فیل وقت تمہیں فون پر کچھ نہیں بتا سکتا اگر ہو سکے تو آدھے پونے گھنٹے تک ہوسپیٹل پہنچو مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرور تھے ان کی بات پر بسید کو خیرت کا شدید چھٹکا لگا آپ آپ راستے میں ہیں اسے تشویش سے پوچھا ہاں بس گھنٹے تک پہنچنے والا ہوں بسید کی پریشانے میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا گھنٹے تک پہنچنے کا مطلب تھا وہ کہوں سے موہ اندھیری نکل کھڑے ہوئے تھے یقیناً کوئی بڑا مسئلہ تھا جب ہی انہوں نے دن چڑھنے کا بھی انتظار نہیں کیا اوکے میں پہنچتا ہوں اس سے مزید کچھ بھی پوچھنے سے ایک دراز گیا بکچودری کے لبود سے ایک تھکی تھکی سے سانس سوٹ کر فصا میں بھکر گئی بسید بیٹا گھر میں فلحال کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ مدم سے آواز سے بولے تو بسید کا انداز اپنے آپ تسلیہ میں سو گیا آپ بے فکر رہے ہیں انکل اس کے یقین دیانی پر بکچودری کو بھی جیسے خوصلہ ہوا تھا انہوں نے الوردائی کلامات کہتے ہوئے رابطہ منکتہ کر دیا بسید نے ایک گہری سانس دیتے ہوئے فون بند کر دیا اس کے لفظکتی سے ایک دوسرے میں پہوست ہو گئے ان کی کول نے اسے اچھا ہانسہ پریشان کر دیا تھا وہ چن لمحے گھڑا اس نئی سورتحال کے بارے میں سوچ رہا اور پھر تیز قدموں سے پارکنگ کی جانب چلا آیا کچھ دیر پہلے تک محسوس کیے جانے والا سارا سکون سارا اتمنان کہیں جاس ہویا تھا اس کی جگہ عجیب سے بیچینیوں کا پرہاڈ نہیں لی تھی وہ آدھے کھنٹی کے اندر اندر گھر سے فریش ہو کر ہوسپیٹل کے روانہ ہو گیا اس بات سے کتے انجان کہ آنے والے لمحے اپنے دامن میں اس کے زندگی کا شاید سب سے بڑا دچکت سمیٹے ہوئے تھے بخت کے دخص سے یخلق اتارا ہوا شخص تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص سر ترنگت پپڑی زدہ سوجے ہوئے لب اور سخموں سے چور حجود اسفتال کے سفید بستر پر ہوشو ہرچ سے بھیگانا بڑھا اپنی بیبسی کیوں روچ پر تھا اس کے نیلوں سے سجے جسم میں زندگی کتروں کی صورت اتراری جا رہی تھی مختلی مشینیں اس کے وجود سے چھوڑی اس کے زندہ ہونے کا یقین دیلا رہی تھی ڈاکٹرز کے مطابق اسے کوئی بہت گہرا ستمہ پہنچا تھا جس سے اس کا دماغی نسام بھوری طرح متاثر ہوا تھا اسے شدید قسم کا نروس پریکڈاؤن ہوا تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے اگلے 24-48 گھنٹے اس کے لئے ہاتھ سے نازو قرار دیئے تھے اسے فورن سے پیشنر آئی سیو میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں بسید نے اون ڈیوڈی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر فوری طور پر اسے طبیع امداد دینا شروع کی تھی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی میں سلسل کوشش کے بعد کہیں جا کر اس کی طبیعت سوالنا شروع ہوئی تھی بی بی کے ساتھ ساتھ اس کی ڈوبتی ہوئی نفسی باحال ہوئی تھی اور وہ ہار میں بھی قدرے کمی آئی تھی سب نے بہتیار ہی سکھ کا سانس دیا تھا سوائے بسید گھوری کے جسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اچانکی چلتے ہوئے انگاروں پہ آکھڑا ہوا ہو اس کے اندر ایک دفان پرپا تھا جس نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا بلکہ وہ تو اب تک اس اولین چھٹکے سے ہی نہیں سمل پایا تھا جو سلوہ گھردیسی کو اپنے روپ و روپ آ کر اسے لگا تھا زندگی کبھی اس انداز میں اس کی برداش و حوصلے کا امتحان لے گی اسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا بک چودری کی گاڑی میں سلوہ کو حال سے بے حال اور بے ہوش پڑا دیکھ کر اس سے قدمو تالے سے زمین نکل گئی تھی اس کی بلکیں جھبک نہ بھول گئی تھی اور سانس جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی وہ پھٹی پھٹی بے یقین آنکھوں سے اسے دکھتا رہ گیا تھا یہاں تک کہ بک چودری کی بکار اسے خود میں واپس لے آئی تھی وہ فیل فور اسے سٹیجر پر ڈلوائے ایمیجنسی کی طرف لپکا تھا بننے سے بھی روک دیا گیا تھا ورنہ جس حالت میں وہ ہسپتال لائی گئی تھی وہ سائز ظاہر گئی تھی اسے پوری درہ مارا گیا ہے جو کہ کانونی دور پر جرم ہے لیکن اس کے بک چودری اور سلوہ کو اپنی فیملی ظاہر کرنے پہ ہسپتال کی انتظامیہ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا جس پہ بک چودری اس کے اصد ممنون تھے اب بھی وہ مسلسل اس کے سرحانے کڑا تھا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ خود کو اس ستم گھر کو چھوڑ کر جانے کا حصہ نہ کر پا رہا تھا عجیب ہوتے ہیں یہ دل اور اس کے دکا سے بھی نہ کچھ سمجھنے کو تیار اور نہ ہی کچھ سننے کو میرا پورا جی کا جنجال عزت نفس کے دشمن سلوہ گردیزی کی حاموش محبت بھی سارے زندھی اس کے لیے ایک ایسے ہی مشکل بنی رہی تھی جو کبھی آسان نہ ہو سکی ایک ایسا خواب رہی تھی جو کبھی پورا نہ ہو سکا تھا اور اب جبکہ وہ ایک زمانے کے بعد اپنی وحشتوں کو قرار دینے میں کامیاب ہو بھایا تھا تو وہ پھر کسی بحیلی کا روپ دھارے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اس کا سفر اسمانے اس کی اب تک کی تمام کوششوں پر پانی پھیرنے اس کے لبو سے ٹوٹ کر بکھرنے والی سانس بہت تھگی ہوئی تھی سوالوں کا ایک خلچون تھا جو اس کے اندر سرکردہ وہ پریشان پھر رہا تھا وہ لببستہ سا چند پل کھڑا اپنے سامنے بگرے اس مومے کو تکتا رہا اور پھر ہوجر قدموں سے پلٹ کر آئی سی او سے باہر چلا آیا جہاں رہ داری میں لگی گرسیوں میں سے ایک پر بک چودری لبو پر موٹھی جمائے پیٹے کسی گہری سوچ میں کم تھے وہ چپ جاپ سا ان کے قریبہ بیٹھا کچھ کہیں گے نہیں دیمے لہجے میں کہے کہ سوال پر بک چودری چونکر اس کی جانے متوجہ ہوئے وہ اپنے گھٹنوں پر بازو رکھے آگے کو چھکا بیٹھا تھا انہوں نے ایک گہری سانسی کیا کہوں سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے ان کی بات پر ایک سخم خورتہ سے مسکرات بسید کے لبو پر آ کر غائب ہو گئی سامنے ضرور ہے مگر سمجھ سے بلاتر دیرے سے کہتا وہ بے اختیار سیدھا ہوا اس کا یہ حال کیسے ہوا انکل پر یہ آپ تک کیسے پہنچی اس کی آنکھوں میں بھیجینی تھی لیکن لہجے پر زب کا کڑا پہرا تھا بک چودری کے چہرے پر جھائی اور سردگی میں صافہ ہو گیا بڑی لمبی اور برانی کہانی ہے تقریباً 20-21 سال پہلے کی بات ہے وہ دیرے دیرے ماضی کے عوراق پلٹنے لگے اور بسید کسی حیرت کھتے میں کھڑا انہیں سنتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ ماضی سے حال تک میں آپ پہنچے تو جب اس کمینے شخص نے خود آقا جان کو فون کر کے اپنی اور اپنے بیٹی کی سلالت کا اطراف کیا تھا تو آپ لوگوں نے سلوہ کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں وہ دچکے کسی کیفیت میں بولا چاہتے تھے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے بک چودری افسوس سے بولے بلکہ حاتم تو ان زلیل لوگوں کا نام و نشان تک مٹانے پر دل گیا تھا لیکن چاچا جی نے اسے سختی سے روک دیا وہ نہیں چاہتے تھے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پوتی کو ان جانوروں کے حوالے کر دیا واہ کیا کہنے ہیں وہ ستمے سے جور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا بس نہ چل رہا تھا کہ کیا کر کس رہے سلوہ کو کسی نے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا اس نے اس راہ کا انتہاب خود کیا تھا بک چودری پیشانی پر پڑھ لیے گویا ہوئے وسید نے حیررزو نے دیکھا کیسا انتہاب انکل صحف دکھ رہا ہے کہ اسے ٹریپ کیا گیا تھا جلو مانا کہ انہوں نے اسے باقاعدہ ٹریپ کیا تھا لیکن ایک بیٹی ہونے کے نادے اس کا کیا فرض بنتا تھا یہ کہ اپنی شادی والے دن گھر سے بھاگ جائے ایک غیر شخص کی محبت میں اتنی اندھی ہو جائے کہ زمانے بھر کی رسوائی اپنے ماں باپ اور گھر والوں کے مقدر میں لکھتے ترہ سوچو اور خولہ کا رشتہ بلند کی بجائے غیر لوگوں میں تیپ آیا ہوتا تو اس روز ہاتم پہ کیا گزرتی اس پہ تو دھوری اسمائش آ جانی کی کیسا لوہ کو اتنی خودگرسی اتنی بےہائی زیب دیتی تھی اس سرخ چھیرا لیے بولے تو بسیت ہاموش ہو گیا اس کے پاس ان کے کسی سوال کسی شکایت کا کوئی جواب نہ تھا لیکن پھر بھی پھر بھی ہاتم نے اسے تنہا نہیں چھوڑا اپنی باپ کے منع کرنے کے باوجود وہ اس پہ نکاح رکھنے کے لیے اس کی حبرگیری کے لیے بے چہن ہو گیا اس لڑکی کے لیے پریشان ہو گیا جو خود ازی کے بیٹے کو ساری دنیا کے سامنے رت کر کے گئی تھی اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خدا کی قسم کبھی پلٹ کر اپنی بھتیجی کے بارے میں سوچتا بھی نہ جو اس کے ہاندان اور اس کے اولاد کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر گئی تھی لیکن ہاتیم نے ایک پل کے لیے بھی پسو پیش سے کام نہیں لیا اس کی کہنے پر ہی میں نے سلوہ کی نگرانی کے لیے ایک عورت نہائی ترازداری سے ملکوں کی حویلی میں بچوائی تھی جس کی اصلیت کے بارے میں خود سلوہ بھی نہیں جانتی تھی اور کل رات وہی عورت اور اس کا شہر تھے جو اسے اٹھا کر میرے ڈیرے پڑھ لائے تھے ورنہ اس کے سگو نے تو اسے مار پیٹ کر کسی لاور اس کی طرح سڑک پر پھینک دیا تھا انہوں نے غصے اور تاسو سے سرچٹ کا تو وسید کا دل کٹ کر رہے گیا کیا وہ اس کے ساتھ پہلے بھی مار پیٹ کرتے رہے ہیں اس نے اپنے اندر اٹی ٹی سو کو دباتے ہوئے پوچھا نہیں ایسا پہلی بار ہوا ہے وقت چود دنی نفی میں سہل آیا آج سے پہلے مجھے ہی ہمیشہ یہی حبر ملتی رہی ہے جو اپنی گھر میں خوش ہے اور اس کے شہر کے ساتھ ساتھ اس کے سسرال والو کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہے ان کی بات پر وسید کے دوپتے دل کو بہتیار اگدلاسہ ملا یہ احساس کے وہاں بینہ کسی تکلیف کی ہشتی اس کے احساس کو کافی حد تک کم کر گیا تھا تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا جو اس قدر وحشیانہ سلوک پر اتر آئے وسید ہی آنکھوں میں حیرت اتر آئی بخ چود دن ایک گہری سانس دیتے ہوئے اپنی پہشانی مسلی یہی تو سمجھ نہیں آ رہا اصل بات کیا ہے کوئی نہیں جانتا ملک دلاور نے کل سے سارے ملازماؤں پہ حویلی کے اندر آنے پہ ببندی لگا رکھی تھی ایسے میں کیا ہوا کیا نہیں کوئی کچھ نہیں جانتا ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ اس سے ایک رات کب کوئی چور حویلی میں گھسایا تھا جس کے بارے میں دلاور نے ان سب سے پوچھ کچھ کی تھی لیکن اس حادثے سے سلوک کا کیا تعلق پسید کی علچن میں اصافہ ہو گیا یہ تو اب وہ خود ہی بتا سکتی ہے میں تو سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا ہوں دکھے دکھے سے لہجے میں بولے تو بسید لب بھیجے ہاموش ہو گیا عجیب گھورک تندہ تھا نہ سر سمجھا رہا تھا اور نہ پیر اور جو انہیں سارے اگے کر سیگا کر سکتی تھی وہ خود سے بیگانہ اندر بے ست پڑی تھی وہ بے جہن سا اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا تبھی رہ داری کی ہاموشی میں کسی کے اجلت بھرے قدموں کی آواز اگری بسید نے میکان کی انداز میں رخ پہ اڑا اور سامنے سے آدم گردیسی کو آدھا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رکیا بھک چودری بھی کورسی سوٹ کھڑے ہوئے تھے وہ تیسی سے چلتے ہوئے ان دونوں کے مقابلہ کھڑے ہوئے کہاں ہے سلوہ وہ ٹھیک تو ہے نا وہ چھوٹے ساتھی مدھوش سے بولے تو بھک چودری کا ہاتھ ان کے شانے پرہ ٹھہرا ہاں وہ ٹھیک ہے تو حسنے سے کام لے یار وہ تسلی امیس لہجے میں بولے آدم صاحب کے ذراب میں اصافہ ہو گیا لیکن وہ ہے کہاں ان کے سوال پر بخت بہتیار ہاموش ہو گئے آئی سی او میں پل بھائی کے تواقف کے بعد وہ دھیرے سے بولے تو حادن صاحب کو لگا جیسے ان کے قدموں دلے سے زمیں نکل گئی ہو آئی سی او میں انہیں دچ کے کسی کیفیت میں دھورایا ان کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بسید صحیحیت سے بولے اب پریشان نہ ہو انکل اب اس کی طبیعت بہتر ہے لیکن انہیں تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا انہیں حالی نسو سے اپنی جانب تکتہ پا کر بسید غمزادہ سا لب پھینچ گیا مجھے مجھے اس سے ملنا ہے وہ سرسر آتے لہجے میں بولے تو بسید نے ایک گہری سانس دیتے ہوئے اسواد میں سا ہیلا دیا وہ انہیں ساتھ لیا آئی سیو میں چلا آیا جہاں تیسرے بیٹ پر بہت سی مشینوں کے درمیان بیٹ گرد سے غافل پڑی سلوہ کو دیکھ کر حاتم گردیسی کا دل تھک سے رہ گیا وہ تھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئے کیوں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہوں سلوہ ان کی لبوں سے ٹوٹ کر نکلنے والی بکار میں ایک باپ کی اسی درب اور بیدعوی تھی وہ دیوانا وار اس کی جانب لپکے اور چھک کر اس کی فرشانی چھولنی سکو تھے ان کا یوں بکڑنا بسید کا اپنا سفت اسمہ گیا اس سے آج سے پہلے حاتم گردیسی کو کبھی اتنا ٹوٹا ہوا اور بے پس نہیں دیکھا تھا وہ نجلال ہفتان تو تلیلہ بھائے بہتیار روخ مور گیا حاتم صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے نازو پلی بھتیجی کو دیکھا جسے آج تک کسی نے پھولوں کی چھڑی سے نہ چھوہا تھا ان کی بھیگی آنکھیں سلوہ کے چھیرے پر ہٹکنے لگی جو جگہ جگہ سے سخمی تھا اس کے بازو اس کی کردن ان پر لگی ہوئی خراشے اور نیل ان کے لفظ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے وہ سوش چھیرہ لیے چند لمحے اسے دکھتے رہے اور پھر پلٹ کر تیز کتموں سے باہر نکل گئے بسید تیزی سے ان کے پیچھے لپکا رہ داری میں پہنچ کر وہ بخت چھوڑی کے سامنے جیسے پھٹ پڑے تو تو کہتا تھا کہ وہ بہت ہوش ہے تو پھر اندر جو زندہ لاش پڑی ہے وہ کس کی ہے وہ بھڑک کر بولے تو دل کریفتہ کھڑے بخت نادن سے نکھائیں چھوڑا گئے نوچ کھایا ان زالموں نے اسے برباد کر دی اس کی زندگی ان کی آواز بہتیار بھرا گئی میں نہیں چھوڑوں گا کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا میں اس زلاور کی پوری نسل اکھاڑ کر پھینک دوں گا وہ کاف اوڑھاتے اچانک پلٹ کر تیز قدموں سے بھاہر کی جانب لپکے تو وہ دونوں گھوڑا کر ان کے پیچھے بھاگے بخت چھوڑی چھپٹ کر ان کا واسو پکڑا تیرا دماغ تو حراب نہیں ہو گیا ہاں ہو گیا ہوں میں پاگل وہ ایک چھٹکے سے ادھ کو چڑھاتے حلق کے پلچے لائے نہیں رہنا مجھے ہوش مندو کی دنیا میں ان کا غم ان کا غصہ اس وقت اپنی انتہا پر تھا بخت چھوڑی نے ایک گہری سانس دی دیکھ حاتم حوصلے سے کام لے وہ نرمی سے بولے میں تیرا ترد تیری تکلیف سمجھ سکتا ہوں لیکن میرے یار اس وقت سلوہ کو تیری ضرورت ہے تو اس کے اپنوں اس کے پیاروں میں وہ واحد انسان ہے جو فیل وقت اسے میسر ہے اس سے یاہری سہارا یاہری امید مت چھین نہ جانے وہ بچی تنہا کس عذیت سے گزری ہے اسے پھر سے بے آثرا مت کر ان کی آنکھوں میں کلتے چاہتی آدم کردیزی کہ اپنی آنکھیں نیزیرے سے جلنے لگی تو کیا کروں کیسے اس کی یہ حالت پرداش کروں وہ مٹھیاں بھینچے بے بازی سے بولے یہ احساس کہ اس سے بینہ کسی قصور بینہ کسی حتا کے محض ہماری دشمنی کا ہمیں آزا پھکتا ہے مجھے مارے دے رہا ہے بخت ان کی آواز میں دھیرو دکھتا جہاں بھر کا پشتا ہوا تھا بخت چودوی کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی مینے لیا ہو انہوں نے بے اختیار آگے بھڑھ کر اپنے دوست کو سینی سے لگا لیا حسلہ میرے یار حسلہ انہوں نے محبت سے ان کی پیٹ تھم تفائی ہمارا وقت بھی آئے گا تو بس ایک بار سلوہ کو ہوش میں آ جانے دے میں اس کے مو سے سارے حالات سننا چاہتا ہوں میں اس کے گناہگاروں کو اس کی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں پھر دیکھ ہم مل کر کیسے ان زلیل اکھٹیا لوگ کی اینڈ سینڈ بجاتے ہیں ان کا لہجہ بہت مصبوط ہی لیے ہوئے تھا آتن کردیزی کا رستہ ہوا دل دہہنے لگا ان کے اندر بھرپا توفان میں کمی آنے لگی وہ خود کو سنبھالے دھیرے سے زیدے ہوئے اس کا بیٹا کہاں ہے دل گرفتہی سے کیے کہ سوال پر ہاموش کھڑے بسیت میں چونکروں نے دیکھا سلوہ کا بیٹا بھی تھا اس انکشاف نے اسے بڑے عجیب سے احساسات سے دویچار کر دیا تھا ان حبیسو کے پاس ہے انہوں نے بچہ اسے چھین لیا ہے بھک چودری نے افسردہ سے لہجے میں انہیں متلہ کیا تو حادیم صاحب کے لیے مزید اس درد کو سہنا مشکل ہو گیا وہ شکستہ سے قریبی کرسی پر گرسے گئے یہ وہ اپنے ساتھ کیا گر بیٹھی تھی تاسوں سے سوچتے انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دھم لیا سوموٹ کی متورم آنکھیں شب پھر بیدار رہنے کی وجہ سے بیہت تھکی ہوئے غلابی ہو رہی تھی وہ چہرے سے ہی نکازی نیڈھال لگ رہی تھی اس کا سر کسی پھوڑے کی من دکھ رہا تھا لیکن نیند تھی کہ کسی سورت اس کی بھوجل پرکوں پر اترنے کے لیے تیار نہ تھی تھک کر وہ خود پر بڑا کمبل ہٹاتے ہوئے دیرے سے اٹھ بیٹھی اس کی پس مردہ نکائیں اپنے برابر میں لیٹے ننے سے وجود پر جا دھیری جو اپنے ہر نقصان سے بیہور گہری نیند سو رہا تھا اس کے اندر سے ایک خوک سے اٹھی بے شک اس نے اس بچے کو جنم نہیں دیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس سے اپنے اولاد کی طرح جاتی تھی اس سے جدائی کا محض تصور ہی سوموٹ کے لیے سوہانے رو تھا پھر سلوہ تو اس کی سگی ماں تھی جس نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا کر نو ماں اپنے خون سے سیچا تھا ایسے میں اس نے اپنے دل کے اس چکرے سے دوری کی یہ رات کیسے چھلی تھی سوموٹ کے سمجھ سے بلاتار تھا اس کی سماتوں میں تو ساری رات سلوہ کے دل ہراش چیہیں اور بہادر کی وہ واحد چیخ کونج رہی تھی جو شاید ہر ماتم ہر بین پر بھاری تھی جو ایک مرد کی سخم خوردار روح اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی جو اس کی بے نیل اور مرہ رہ جانے والی محبت کا سوق اس کا درد تھا کہ اس سے زیادہ احسار کی اجازت اسے اس کی غیرت نہ دیتی تھی وہ مر تو سکتا تھا لیکن ایک بے وفا اور بدکردار بیوی کا اس سے زیادہ غم نہیں منا سکتا تھا عزیت سے عزیت تھی دکھ سا دکھ تھا سوموٹ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں زیادہ مسلم کون ہے وہ جو اپنی محبت کے لاشے پر حاموش آنس ہو باہر آ رہا تھا یا وہ جس سے اپنے محبوب کے ہاتھ وہ اپنے مان اور اپنے یقین کے قتل کے بعد بدکرداری کا ہر لسام نے سر لی لیا تھا اور اس بات کا سوموٹ کو شک نہیں بلکہ یقین تھا وہ کوئی اسود ملک یا بہادو نہیں تھی بلکہ ایک عورت تھی جسے کسی بھی مرد کے طرح اپنی بیوی کی پاک دامنے کے لیے کسی حلقیاں یقین دیانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ سلفا گردیسی کی رکھ رکھ سے واقف تھی اس عورت کی جو کہنے کو اس کی سوتن تھی لیکن جس میں اس نے کسی قسم کیوں کا اخلاقی کمی بھی کھوٹ کوئی ملاوت نہیں پائی تھی وہ ایک بہاہیا اور بہاسمت لڑکی تھی جس کے دن رات کا ہر ایک پل ہر ایک لمحہ سوموٹ کے ساتھ تھا وہ ایک کھولی کتاب تھی جس کے ورک ورک پر صرف اس کے اسوان کا نام لکھا تھا اس کی اپنے شہر سے محبت اور اس سے وفا کی داستان لکھی تھی اس کی دیگی قربانیوں کی سمورت ہوت کو آتھی اور اسی لیے اسے سلوہ کے گردار پر اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا کہ اپنی ساتھ اور اپنی شرافت پر تھا اور وہ ایمان ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کے زندگی میں کوئی اور مرد موجود تھا ایسے میں اس کے کمرے میں موجود وہ آدمی کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کس مقصد کے دہت آیا تھا اس مومی کو اگر کوئی حل کر سکتا تھا تو وہ صرف خود سلوہ تھی لیکن وہ نادان لڑکی جسمات میں آگا ایسی کلہاری پر اپنا پاؤں مار چکی تھی اس کا آسالہ کسی طور ممکن نہ تھا یہ احساس کے اس آوائی سے ان کی زندگیوں سے ہمیشہ کلی جا چکی ہے سمورت کو کسی کل چین نہیں لینے دے رہا تھا اب بھی اس کی سوچیں ایک بار پھر اسے دلشکر نقیقت پر آ کر رک گئی تھی تو وہ روحانسی سے سیدھی ہو بھی تھی اس کی نظریں ہو کر فجر پر چاہ رہی جو اب تا عمر اپنی ماں کے دیدار اس کے لمس اور اس کی ممتہ سے محروم رہنے والا تھا اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کچھ گھور بڑھنے لگی اور اگلے ہی لمبے وہ لب دبائے سے سکو تھی سلوہ کی بے سارو سمانی کا غم اس میں سلسل کھائے جا رہا تھا کل رات بھی اپنے چھیٹ کی سمدلانہ اور سالمانہ حرکت کے بعد وہ چلے پیر کی بلی کی طرح اپنی کمرے میں جکراتی پھیڑی دی تھی یہ احساس کہ وہ بھائی تن تنہا کھلے آسمان تلے بھی یاروں مددکار کھڑی ہے اس سے ایک بل بھی قرار لینے نہیں دے رہا تھا مجبوراً وہ سب سے نصر بجا کر اویلی کی بھاٹک پر بھاگی چلی گئی تھی اور دب اسے پتا چلا تھا اس علوہ کو آشی اور اس کا شہر اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کے کورلاتے دل نے بے اختیار شکر اور کلمہ بڑھا تھا وہ اصن سے بات کرنے اسے سمجھانے کے لیے بے چین ہو گئی تھی لیکن تب تک وہ ہوت کو مردان آنے میں بند کر چکا تھا اور جب تک وہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی تو گویا ہر چیز اپنے احتتام کو پہنچ گئی تھی پھر چاہے وہ سلوہ کر دے سی اور اس ونیار کی محبت کی داستان تھی پھر سمجھانے کے نادان دل میں پلنے والی کوئی خوش فہمی سب کچھ راک کر دھیر ہوا تھا بہشمول ان کی خوشیوں ان کے سکون اور ان کی گھرستی کے اور اب آگی کیا ہونے والا تھا زمود کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے وہ سنیڈھال سے انتاز پر اپنا سر بیٹ کی پوچھتے ٹکا دیا تب ہی زوردار دستا کی آواز سے اسے پوری تچوں کا ڈالا وہ ڈوبتٹا اوڑ کر تیز قدموں سے دروازے کی جانے چلی آئی اس کی دوسرے طرح بہادر کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے بلکل ہاموش ہو گئی اسون نے ایک اچھتی نصر اس کی ساکت کھڑے وجود پر ڈالی اور دروازہ تکیل کر اندر آیا جائے لاؤ وہ کمری کے وص میں رکھ کر اپنے کف کے بٹن کھولنے لگا زمود کی پس مردہ نگاہیں اس کی چوڑی پوچھ پر آ دہری وہ چند لمحے اسے دکتی رہی پھر لپ کاٹی دروازہ کھول کر نکل گئی اسون کے ہاتھ بہتے آتھم گئے وہ لپین جی کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا پھر ایک نظر سوئے ہوئے فہر کو دیکھتا باتروم کی جانے پڑ گیا زمود چائے لے کر آئی تو وہ فہر کے برابر میں بیٹ کی پوچھ سے سردکائے بیٹھا تھا اس کا ایک ہاتھ اپنے سوئے ہوئے بیٹے کے سینے پر تھا چبکہ وہ خود کسی گہری سوچ میں گھوم خیر میرائے نکتے پر نظرے جمائے ہوئے تھا زمود کا دل کٹ کر رہ گیا وہ ہموچی سے آگے پھڑی اور ہاتھ میں پکڑا کف سائی ٹیپل پر رکھ دیا چائے اس کی آواز پر اسون نے چونکر اسے دیکھا مجھے اس کی موجودی کا اوہ احساس ہوا ہو کیا چائے لے لیں اس کے دورانے پر اسون کے نظر مکان کی انداز میں سائی ٹیپل پر چاہری اگلے ہی لگ میں اسے سیدھا ہو کر کپ اٹھا کر لبو سے لگا لیا زمود کی نگاہیں اس کے حالی اور ویران چہرے پر آٹھینی جہاں اس وقت کوئی تاثر اور کسی سوچ کا اکس نہیں تھا وہ چک جاپ سے اسے دیکھے چلی گئی آج اس حادثے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کے ساتھ تنہا تھی اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہے الفاظ جیسے کہیں کھونے سے لگے تھے اور ہمت جیسے جواب دیتی جا رہی تھی وہ انگلیے چٹکھاتی دت پس کے عالم میں چل نمہیں وہیں گھڑی رہی اور پھر جیسے ہارمانتی پیٹ کے دوسری جانی با کر اپنا کمبل تہہ کرنے لگی اسون کی ہموشنی کہائیں کمرے میں ایک طرف بڑے نیلے کھوٹ پر آٹھینی کب پر اسی گریفت اچانک بہت زخت ہو گئی آج فخر کی ساری چیزیں اس کمرے سے نکال کر اسے بند کر دو مجھے دوبارہ وہ کمرہ کھلا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے اس کے سر تہک کا مانا آواز کمرے کی ہموشنی میں اپی تو زمورت کے ہاتھ اپنی جگہ پر ساگیت ہو گئے اس سے چھوکی پل کے اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا جو اس کی طرف دیکھے بھی نا کب لبو سے لگا گیا تھا زمورت کے اندر چیزے کچھ چٹس سا گیا کیا کمرہ بند کر دینے سے یادوں کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے کل ہی سے کہتے ہوئے اس سے ہاتھ میں پکڑا کمبل چٹکا اسون نے ناگاواری سو سے دیکھا اوہ تو اب تم مجھے فلسفہ بولوگی فلسفہ کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا بلا ہے لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں نے صرف سچ کہا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہو بیتاسوں سے لہجے میں بولی اسون کی لفظ سختی سے ایک دوسرے میں پیویس ہو گئے وہ چل لمحے بیٹھا اس سے گھوٹا رہا پھر جیسے پھٹ پڑھا تو پھر ایک سچ یہ بھی ہے زمورت بیبی کہ جو بیبی اپنے شوہروں کی گیرموجودگی میں اپنے مو کالے کرتی ہیں ان کی یادو کو بند کرنے کی زہمت نہیں کرنی پڑتی بلکہ وہ اپنے آپ چل کر راہ کا دھیر بن جاتی ہیں اس کے لہجے کی دپش اور آنکھوں کے نفر نے زمورت کو ایک پل کے لیے سن کر دیا وہ بے یقین سے اسے دیکھے چلی گئی آپ کو لگتا ہے سلوہ ایسا کر سکتی ہے اسے تحصف سے سوال کیا تسون کے سینے میں ایک ٹیس سے اٹھی ہم میرے لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے تم نے اس کا جواب سونا نہیں تھا کیا یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے سن کر بھی نہیں لگتا کہ وہ کبھی ایسا گناہ کر سکتی ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے بہادور اس کی دل اس کی روح اس کی ہر ایک سانس میں صرف آپ بسے ہیں صرف آپ اس کی آواز بہتیا بھرائی اسون کو لگا جیسے اس کا دماغ بھٹ جائے گا تو پھر وہ حرام زیادہ کون تھا جو اس کے کمرے میں تھا وہ مٹھیا پینچے گھر آیا یہی تو وہ گل تھی جس کی دہتر آپ کو موشنا چاہیے تھا سموٹ بھی جواباں تڑپ کر بولی اسون اسے تیز تلسو سے دیکھتا جبا کر بولا ہاں تو پوچھنا ہی تو چاہا تھا میں نے پوچھا تھا میں نے اس سے قسم دی تھی اس کو اس کے بچے کی لیکن وہ وہ مارے غصے کے اپنی بات ادھوری چھوڑیا تو سموٹ کے اندر دھوک اور مائی اسے ایک لہر بڑی تیزی سے ابری یہ سچ تھا کہ اسے سلوہ سے سوال ضرور کیا تھا لیکن یا وہ اپنی بیوی کی سچائی پر اس کی دیگری صفائی پر دل سے یقین کرنے والا تھا کیا وہ اس کی ذات پر دوبارہ کبھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے والا تھا نہیں کیونکہ شومائی قسمت ہو ایک مرد تھا اور مرد کے دل میں جب عورت کے لئے شک کا پیچ بھو دیا جائے تو پھر اسے جڑ پکڑ کر تناور درخت بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی خود اس کی عورت کی ففا اس کی محبت اور اس کی ریاست بھی نہیں بتاؤ بتاؤ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی کیا کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ تڑپ کر بولا تو زمویت کی آنکھوں میں پہلی نمی اس کی کالوپا پھر سلائی میں میں اتنی جلدی کا مسکم اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتی وہ لرسی آوازیں بولی رسون کا پورا وجود ایک پل کو تھمسا گیا وہ تھمسادے پتھائی نرسرو سے اپنے سامنے کڑی کاؤں کے اس انپر لڑکی کو دیکھے جلا گیا جسے اس نے کبھی اپنے ہم بلا نہیں جانا تھا مگر جو آج نہ جانے کیسے کیسے اپنے ایک ہی جملے سے اس کے دل میں ملال کی ایک باز چھپ ہو گئی تھی تقریبا 24 گھنٹی کے جان لیوا اور سواراسما انتظائی کے بعد ان کی دعائیں رنگ لائیں تھی اور سلوہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی لیکن اس کے ہوش میں آ جانے کے بعد ان دینوں کے احساس ہوا تھا یہ بے اپری بھری نیند اس کے لیے کتنی بڑی نعمت رہی تھی کیونکہ آنکھیں کھولتے ہی درد کا ایک دوفان تھا جسے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس کے آنسوں اور چیہوں نے ان کے دل تیلا کر رکھ دیئے تھے یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو مجبوراً اسے نیند کے انجیکشن دے کر پر سکون کرنا پڑا تھا اس کے یہ حالت اگلے 24 گھنٹوں تک رہی تھی جس کے بعد اس کے اندر باہر کھاموشی چھا گئی تھی دوفان کے پادسی گھری اور بھیانک کھاموشی وہ بالکل کمسم ہو گئی تھی نہ آنکھوں میں پہچان رہی تھی اور نہ چہرے پر زندگی کے کوئی اثار پسید کے مطابق وہ گھرے صدمی بھی تھی اس سے نکلنے میں اسے وقت لگنا تھا چونکہ وہ جسمانی طور پر اب بھی کافی بہتر تھی اسے ڈاکٹرز نے اسے ایک ہاتھ دن ہسپتال سے دسچارج کرنے کا پیسہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف ایک سہتمند اور روشکوار گھرے لو مخول کی سروعت ہے جہاں اپنوں کی بھرپور توجہ اور ساتھ اسے بہت جلد زندگی کی جانی واپس لے آتا ان کی بات سنگا حاتم صاحب چپو سے ہو گئے تھے ڈاکٹر کی نصیق جو حل بہت سادہ اور معمولی سا تھا وہ سلوہ کی زندگی کا سب سے بڑا علمیا تھا بک چودری مصر تھے کہ وہ اسے اپنے ساتھ کاؤن لے جائیں گے تب کی بسید کا اصرار تھا کہ وہ لوگ سلوہ کو لے کر اس کے گھر چلیں گے لیکن ہاتم گردیسی کے نصیق یہ معمولی کا حل نہیں بلکہ وقتی فرار تھا نہ ہی ان کی غیرت کو یہ قبارہ تھا کہ اپنا گھر اپنی ماں باپ اور اپنا پورا ہاندھان ہوتے ہوئے ان کی باتیجی دوسروں کے طرف پر پڑی رہے یہ ان کا گھر ہی لو معمولہ تھا جسے اپنی گھر کی چار دواری میں حل کرنا ہی مناسب تھا ان کی چھپ گہری سوچ پر کھل کر توفیل ہوتی چلی گئی سلوہ کی واپسی ایک ایسا توفان تھی جس کے شدت میں کبھی بھی کمی آنے والی نہیں تھی پھر چاہے وہ آج ٹوٹی یا چند سال بعد قیامت کا پرپا ہونا لازمی تھا لیکن فیل وقت اس نازو سینی حالت کے ساتھ وہ اسے کسی نئے امتحان سے دوچار نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ خود بھی اس سے پیش آنے والے حالات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اس سے بہتر ہی تھا کہ وہ اس کے واپسی کے اس سفر کو آسان بڑھانے کی کوشش کرتے اس کے لیے انہیں کیا کرنا تھا وہ اچھے طرح سے سوچ چکے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی جان کچھ بتائیں تو سہی گاڑی کی وشلی سیت پر بیٹھے ہوئے انہیرہ نے الچ کر ٹرائیوینگ کرتے چیٹ کو دیکھا وہ اس وقت تیبہ اور سبحان صاحب کے آمرا آتم گردیسی کی گاڑی میں سوار تھی جو ان تینوں کو لیے نہ جانے کہاں جا رہے تھے کسی سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں امید ہے کہ تم سب کو بھی مل کر بہت اچھا لگے گا وہ دھیرے سے مسکر آئے تو ان کے برابر میں ویٹے سبحان گردیسی نے چونکر بھائی کو دیکھا کہیں یہ وہ تو نہیں جس کے ساتھ آج کل اب دن رات مصروف ہے ہم وہی ہے امو بھیم سا بولیں تو اپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تیبات اُلجنچلاسی گئیں لیکن یہ ہے کون آخر پتا تو چلے کچھ دیر میں پتا چل ہی جائے گا کتنی جلدی بھی کیا ہے انہوں نے بیک بیو میرر سے مسکراتی نصر بیوی کی جہرے پر ڈالی آپ بھی نا کبھی کبھی بس حد کر دیتے ہیں وہ ہفیے سے روح موڑ گئیں تو حاتیم صاحب نے ایک گہری سانس دیتے ہوئے نصریں روٹ پر جمع دی وہ اگر چاہتے تو انہیں بتا سکتے تھے لیکن انہیں ڈر تھا کہ سبحان کرتے تھے کہیں بیٹی سے ملنے سے انکار نہ کرتے تھے اور اگر وہ انکار کرتے تھے تو مونیرہ تو مانو جیتے جی مر جاتی اس لئے بہتر یہی تھا کہ وہ لاعلمی میں ہی انہیں اس کے سامنے لاکر کھڑا کرتے تھے جس کے بعد انہیں امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ وہ اپنے اولاد سے مو نہیں موڑ سکتے تھے وہ بھی اس صورت میں جب ان کی لاڑلی ہسپتال میں پڑی تھی ان کی گاڑی ہسپتال امارت کی جانے موڑی تو ان تینوں نے چونک کر پہلے ہسپتال کو اور پھر انہیں دیکھا کیا وہ ہسپتالائز ہے سبحان صاحب نے بھنوے سکیری ہاں شاک لفظی جواب دیتے ہوئے انہوں نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر ایک گھری سانس دیتے ہوئے ان کی جانے پلتے اس کی ذہنی حالت کچھ نازک ہے اسی ڈاکٹرز نے حاصل پہ ہدایت کی ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دی جائے آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے ہم اسے جانتے ہیں تیبہ نے اب کے باغو اور اپنے شہر کا چیرہ دیکھا جو ان کی باتوں پر بہتیار نکھائیں چھوڑا گئے تھے ان کا یونس سے چھوڑانا تیبہ کو پوری ترچوں کا گیا ایک بات تو تہہ دھی کہ ان سے کوئی بات چھوڑا رہے تھے لیکن کیا یہ بھی شاید اب جلد پتہ چلنے والا تھا آتیم صاحب انہیں ساتھ لیے گاڑی سترے تو ان کی دھڑکروں میں ناجاتے ہوئے بھی ایک ارداش سا بھرپا تھا ان کے لب سکتی سے ایک دوسرے میں بیویس ہو گئے اور اس صاحب میں ایک تناہو در آیا جو سلوہ کے کمرے تک آتے آتے شدہ احتیار کر گیا انہوں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں ایک کھیری ساس تھی وہ دروازہ کھول کر اندر داگل ہو گئے سامنے ہی سلوہ تکیوں کے سارے بیٹ پر نیم دراز تھی اس کی حالی نظریں عجیب بے جانسے انداز میں کسی غیر مہرائے نکتے پر جمی تھی آتیم صاحب کے دل کو کچھ ہوا وہ چند لمحے کھڑے اسے افسردگی ستکتے رہے اور پھر خود کو آنے والے لمحوں کے لیے دیار کرتے ہوئے ترمیان سے ہٹ گئے ان کے سامنے سے ہٹتے ہی کمرے کا منصر شخ لخت واضح ہو گیا بیٹ اور بیٹ پر دراز وہ جوچو ہی آنے والوں کی نگاہوں کی ست میں آیا وہ ایک شٹکے سے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے یوں جیسے کسی نے انہیں جادو کے سور پر پتھر ککڑ دیا ہو سلوہ پڑھی پڑھی بھی یقین آنکھوں سے سامنے دکتے ہوئے منیرہ کو لگا جیسے وہ ابھی گر جائیں گی ان کی آنکھوں سے اش روان جاری ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سب کچھ بلائے دیوانہ وار اپنی بیٹی کی جانے بھاگ گھڑی ہوئی سلوہ میری جان میری بچی اس کا سر اس کا مو چھومتے وہ جیسے پاگل ہوئے جارہی تھی ان کے روم روم سے ان کی درد ان کی کا درد جھلک رہا تھا ان کا بس نہیں جل رہا تھا کہ وہ سے اپنے سینے میں چھوپا لے ان کی ممتہ کی شدت یہ گر میں سلوہ کے دل و دماغ اور اس کے احساسات پر جمی برف کو آن واحد میں بھگلا گئی وہ لمبے لمبے سانس دی ایک جھٹکے سے ان سے لہدہ ہوئی اس کی وحشت زدہ نکھائیں دھچکے کی اسی کیفیت میں ماں کے چہرے پر جمی تھی یوں جیسے ان کی مجھوٹی کا خود کو یقین دلانا چاہتی ہو ممممہ اس کے خوش گھونٹوں پر ایک زسکی نماز سر کھوشی ٹوٹ کر بھگری تھی اور ساتھی آنکھوں کی بنجر سوتوں سے ایک تنہا آنسو چھلک کر اس کی گال پر پسلتا چلا گیا تھا وہ ایک جیہ کے ساتھ ماں کے وجود سے لپٹ گئی تھی اور اگلے ہی پل پورا کمرہ اس کی آنکھوں اور زسکیوں سے خود جھٹا تھا باقی ہائینڈا ماں انشاءاللہ